بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بحول کو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں تحصیل لیاقت پر میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ملک ارفان حاشم نائچ صاحب جنرل سیکٹری بار اسیو سی ایشان لیاقت پر آج ہم بار کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے بار کی کیا مسائلیں ینگ بوکولا کی کیا مسائلیں آپ جنرل سیکٹری منتخب ہوئے ہیں تو اپنے ٹنور میں بار میں کیا ڈیویلیمنٹ کروائیں گے تو آئیے ملک ارفان حاشم نائچ صاحب سے بات کرتے ہیں ملک صاحب دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے رہا میں نے ابتدائی تعلیم جو میٹرک ہے میں نے جنرل پر آئی سکول سے اس کے بعد میں نے ایف اے یا کپول ڈیگری کالیس گریجویشن میں نے ایسی کالیس سے کی ہے اس کے بعد جو لا ہے دوہزار چھے اور دوہزار نو کا جو سیشن ہے اس میں نے آئی او بھی سکھی ہے ملک صاحب وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا آپ کی گھر والوں نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے نہیں وکیل بننے کا شوق نہیں تھا مجھے میں ماسٹر کر رہا تھا تو میرے چاچوں ہیں بڑے ملے قاسم صاحب وہ ایڈوکیٹ ہیں میں نے جب ان سے مشورہ کیا کہ میں ماسٹر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ ہے آپ وکیل بن رہا آپ کے لئے بہتر ہوگا تو ان کی خیش پہ میں انام دلیلہ وکیل بنا اللہ تعالیٰ کرم اچھا ایک اچھے وکیل میں کیا خاصوصیت ہونے چاہیے ایزا قانون دن آپ کیا کہیں اچھے وکیل کی جو سب سے فاسٹ ٹریفرنس ہے نا اس کو ریگولر ہونا چاہیے ریگولر ہو ڈیسینٹ ہو ڈریسنگ اچھی کرے پروپر جو ہے بکلا کی اور اس کے مینرز ہونے چاہیے بورڈ میں پیش ہونے کے ڈسکس کرنے لا پیبور ہونا چاہیے سر بار اور بینچ کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بار اور بینچ کے تعلقات جو ہیں وہ اکثر اوقات چاند ایک دوستوں کی وجہ سے یا جوڈیشری کی طرف سے ایک آج ججز کی طرف سے مسکنڈکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پروپلم پوری بارک ہوتی ہے یا پوری جوڈیشری کو ہوتی ہے ڈسربنس جو ہے پوری جوڈیشری کو ہوتی ہے پوری بار میں وہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے مسئلہ تو صبر تحمل موتدل مزاج دونوں طرف سے وقلاء کو بھی اور جوڈیشری کو بھی تب یہ اچھی ورکنگ رلیشن جاتا ہوتی ہے جوڈیشری اور وقلاء کی آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتے ہیں موسٹلی تو یہ فوجداری اور فیملی ہے ہمارے زیادہ تارے اسی کو تو سیویل بھی وقتاً وقتاً میرے سینئر اعمل ایک سیفل آئی ایڈوکیٹس ہیں تو ان کی گائیڈ لائن میں دیکھ لیتا ہوں ہمیں جے سکھا دیتے ہیں انٹرسٹ اتنا نہیں ہے وہ مجھے سکھاتے ہیں کہ مین جو ہے پریکٹس وقلاء کی ایز این ایڈوکیٹ کو سیویل پر بھون ہونا چاہیے اس لیہا سے ادھر بھی کانشیس ہیں ایک وکیل واشے کی اصلاح کے لیے اچھا کردار ادا کرسکتا ہے اپنی کنڈکٹ کی وجہ سے کیونکہ قانون تو ابور تو اس کو حاصل ہے اپنی سوچ کے مطابق قانون کے مطابق سمجھا بھی سکتا ہے اس کا کام ہی دلائل دینا ہے ایک جج کا مائنڈ اس نے چینج کرنا ہے جب ایک جج کا مائنڈ وہ چینج کر سکتا ہے اسے اپنی طرف لے کے آ سکتا ہے فیصلہ کروا سکتا ہے عام دیہاتی ان پڑک وہ آرام سے سمجھا سکتا ہے اسے اونچ نیچ بتا سکتا ہے یہ نقصان ہے یہ فیض ہے تمہارے بارے میں اچھا رول پلے کر سکتا ہے ذات کے ار تک ملک صاحب پاکستان کی عدالتوں میں اکسر دیکھا جاتا ہے کہ کیس سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ اس بارے میں آپ کیا کہیں کیس کی سست روی کی وجہ جو ہے نا وہ مقلابی ہیں جو ڈیشری بھی ہے کوئی ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے ہمارا سسٹم بھی ہے سسٹم اتنا پچیدہ ہے وہ مقلاب بعض اگر سٹرائک پہ ہوتے ہیں لیڈ پڑ گئی بعض اقاد پارٹیز نہیں آ سکتی لیڈ پڑ گئی بعض اگر ججز کی میٹنگ آ جاتی ہے لیڈ پڑ گئی بعض اگر ججز چھوٹی پہ ہوتے ہیں لیڈ پڑ گئی اس طرح نظام جب پچیدہ ہے ذمہ دار دونوں ہیں کوئی ایک بندہ نہیں ہے نہ وہ کلاں ہیں صرف نہ جو ڈیشری ایسا دونوں ہیں اچھی ورکنگ رلیشنشپ ہوگی جب نا جو ڈیشری کے ربار کی تب ہی مسئلہ حال ہوگا ری فارمز جیسے اب یہ ہماری ہو رہی ہیں کابینہ نے کی ہے بارہ ہزار تقریبا ری فارمز کی ہیں انہیں پہ عمل درامد ہو جاتا ہے کیس تو ایک سال کے اندر ختم ہو جائے گا قانون تو ہے ہمارا انگریز کا بنایا ہوا نا ٹھیک ان کا دیا نظام تو پھر چیزہ ہی ہوگا نا ٹھیک ملک صاحب آپ ماشاءاللہ جنرل سیکھ بھی باہر تسیلیا کا تربان گئے ہیں تو آپ اپنی ہکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ دا کریں گے ہکلا برادری کا تو جتنا شکریہ دا کریں بہت کام ہے ان کے لئے تو لفاظ بھی نہیں ہے اس طرح میں میرے دوستوں ایگل گروپ ہے جو جنہوں نے مجھے پھٹ گیا الیکشن میں حالانکہ وہ خود کینیڈیٹ تھے الیکشن کے لئے جنرل سیکھ بھی سیٹ کے لئے بس ان دوستوں کے اسرار پہ ان کی بلیم تھی کہ اگر عملِ گرفان پھٹ کر دیں تو مرادشا پھر نہ تو انہوں نے قربانی دی اور جیتی ہو سیٹ مجھے دی تو ان کا بھی میں بہت شکر گزاروں باقی دوست بھی ہیں بہت سارے دوست ہیں تو ان کی شفقت ہے محبت ہے الفاظ نہیں ہے ان کے بارے میں ان کا ممنون ہوں مشکور ہوں ہمیشہ رہوں گا انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا کامیاب کرایا اتنی ریڈ سے ملک صاحب لیاقت بربار کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے مین جو مسئلہ ہے نا لیاقت بربار کا وہ چیمبر ہے کیونکہ اس وقت ہماری جو سٹرینٹ ہو گئی ہے وہ چار سو اباو اس میں موسٹلی سو ہنڈرڈ جو جنگ ہے نا باشمول میرے میرا اپنا بھی چیمبر نہیں تھا میں نے پرچیز کیا ہے تو مین مسئلہ جو ہے ہمارا چیمبرز کا ہے چیمبرز بلکل نہیں ہے ہماری کوشش تو یہ پچھلے دو سال سے بھی مسئلہ ہائلائٹ تھا ڈی سی صاحب کے بعد فائل بھی پڑھی ہے میرے خیال میں کچھ نقشہ بغیرہ پڑھا ہے کہ جہاں جگہ ہے تو وہ وقلا کو دے دی جائے تاکہ وہ ایک اپنے فائزن روزگار کما سکیں مسئل مین تو یہی ہے جب وقلا کو اپنی چیمبر مل جاتا ہے بنانا پھر وہ اسٹیبلش ہو ہی جاتا ہے مین چیز بیٹری کی جزا ہے باقی بوکس ہوتی ہیں وہ کمی پوری ہو جاتی ہے لیبریری کی ہر سال کوئی گوز ڈونیٹ کر دیتا ہے پنجاب پر کونسل ڈونیٹ کر دیتی ہے باقی تو اتنا خاص ہے مین مسئلہ وہ چیمبرز کا یہ ہمارا ماشاءاللہ آپ جنرل سیکٹری ہیں تو آپ اپنے ٹینور میں کیا آپ کا ایڈیا کیا دیویلیمنٹ کروائیں گے آپ ہمارا مین تو یہی ہے چیمبر کا یہ ایشو یہ ہمارا دس سال سے جب سے میں ایڈوکیٹ ادھر ہوا ہوں انرول تو اب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو میری ہماری بھی کوشش یہی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی بھی کوشش چیمبرز کا مسئلہ حل ہو اور ایک اور ہے ہماری ڈیویلیمنٹ ہماری مسجد ہی ہے بار کے اندر ہی بہر تو ہے مسجد تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے ججیس صاحب کا تعاون بھی ہے ہمیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں بار کے اندر ہی ایک مسجد ہو تاکہ ہم بھی نماز پر میں گھر جاتے ہیں ملازمین بھی پریشان ہوتے ہیں مقلاب بھی پریشان ہوتے ہیں بہر جانے میں کوشش یہ ہی ہے کہ ہماری مسجد بھی ہو ہمارے چیمبرز بھی بنیں باقی موسیٰ جو ڈیولمنٹ ہوتی رہتی ہیں فردان فردان وہ بھی ہوتی رہے انشاءاللہ ملک صاحب یاکت پر کو زلہ بنوانے کے لیے وہ کا برادری کیا کردر ادا کر لیے زلہ بننا چاہیے نہیں اس بارے میں کیا کہیں گے جیسے جتنے چھوٹے یونٹس بننے چاہے وہ صوبے کی لحاظ سے ہوں ڈویزن کے حساب سے ہوں ترقی تو ہوتی ہے اب زلہ لودھرہ جو ہے اس سے تو چھوٹا ہے ابھی بھی آبادی کے تناسب سے بھی اور ڈیولمنٹ کے تناسب سے بھی اگر ادھر کے سیاستدان بنوا سکتے ہیں تو یہاں کے سیاستدان بھی بنوا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جسٹیک اور ڈویزن برابر پڑتا ہے سو کلومیٹر ہندرڈ کلومیٹر وہ ہے ہندرڈ وہ ہے وہ بننا تو چاہیے وہ کلا تو چاہیں گے جب جسٹیک بنے گا مزاری باہد ہے نئی تحصیلیں بنے گی ڈیولمنٹ ہوگی کچھہری بنے گی اور وہ کلا کہ تو کام بڑھے گا مجھے تو ہونا چاہیے ہم تو اس کے ویلوی شہر ہیں ضرور بننا چاہیے اور اس میں کردار جو ہے میں پولیٹیشن ادا کریں گے وہ کلا کہ تو ساتھ ہے ہمیشہ ہم نے پچھلے ٹینئور میں ہمارے دوستوں میں ریلی بھی نکالی ہیں خرداد بھی پاس کی ہے کہ ہمیں ڈسٹیک ہونا چاہیے تو ہماری تو خواہش ہے ڈسٹیک بن جے تو زلے ہو جائے گا ترقی ہوگی ہمیں تو خوشی ہے بلک صاحب عدب کے حوالے سے بات کریں تو قانون سے ہٹ کر عدب کی کتابیں پڑھتے ہیں بس پڑھتے ہیں مگر یاد نہیں رہتا شہر و شہری سے لگاو ہے ایسے میں حضرت سلطان بہو کی صوفیانہ کلام اسے پڑھتا رہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یاد نہیں رہتا صوفیانہ کلام بھی پڑھتے رہتے ہیں اگر سلطان بہو رہا پڑھتے رہتے ہیں لگاؤ ہے ٹورزم کے ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو ہر کسی کو ٹورزم کا بہت شوق ہوتا ہے ٹیغل کرنا مساند ہوتا ہے تو آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کو پسندے شہر کون سے ہے ٹورزم کے طرح سے شمالی علاقہ جات تو کوئی سانی نہیں ہے شوق بھی ہے گئے بھی ہیں دوستوں کے ساتھ گھومے بھی ہیں ابھی بھی خواہش ہے کہ اس بار ہمارے دوستوں کا اسرار ہے کہ آپ جنرل سیکٹری بنے ہو تو پھر آپ اپنے خرچے پہ ہمیں گھماؤ میں نے کہا چلیں گے گرمیاں آ جائیں پھر ہم آپ کو سواد کلام لے چلتے ہیں اس سائٹ پہ ہم نہیں گئے ایپٹ آباد کاغان نرانگ یہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ چلیں گے سیاحت کا بھی شوق ہے دیکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کے یہ بھی قدرت کی رہنا ہے ہم دیکھنی چاہیے اگر ہم کامیابی کے حوالے سے بات یہ جو سیاست ہوتی ہے باہر کی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے دیکھیں بھی اگر سیاست باہر کے معاملات میں نہ کریں پھر تو زیادہ مزا ہے ایڈوکیٹ کی منت کرنا اس کو اپنا بنانا وہ فور آئیور ہوتا ہے اگر پیچھے کسی کا ہاتھ ہو وہ کامیابی نہیں سمجھی جاتی وہ پہ یہی کہتے ہیں کہ سارے اس کو تو اس نے بنوائی ہے اپنے آپ کو متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے بہترین پلیٹ فرمہ اتبار کا اگر آپ ادھر پنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اپنے نام پیدا کرتے ہیں پھر اس نام کو پھر آپ نے سماننا بھی اپنے کریکٹر سے یہ نہیں ہے کہ پھر بن جائیں تو مالی مفاد حاصل کریں دوستوں کو مقصان پہنچ رہے ہیں بار اور بینچ کے درمیان تلخی پیدا ہو ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے مصبت رول پلے کرنا چاہیے ملک صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اپنے دوست لباب کو بروکلا برادری کو جنہوں نے آپ کو جنرل سیکٹری بنایا ان کے لئے آپ کو کیا میسے دیں بس ان کے لئے یہی میسے دیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے انہیں مجھ پر اظہار کیا ہے مجھنا چیز پر بہت بڑا احسان کیا ہے انشاءاللہ میں جہاں تک ہو سکے گا اپنی ذات کی گرفت سے ہمیشہ ان دوستوں کا ممنونوں پہ شکور رہوں گا اور ان کے لئے ہی ایسے اسٹرگل کروں گا جیسے انہوں نے میری لئے اسٹرگل کیا ہے بہت شکریہ آپ جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا مبلے گرفان حاشم رائیب صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جنرل سیکری تصیل یاکتور بار تو ہم نے ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کی ان کیوچر آپ کا کیا پلانز ان ڈیویلیمنٹ کو لے کر ایک نئے پروگرام ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بانگ پاکستان زندہ بانگ